عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہنہ مبارک ہو اللہ رب العزت ایسے ہزاروں ہزاروں مہنے اور ہزاروں سال ہم سب کو نصیب اتا فرمائے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ماشاءاللہ اس کانفرنس رکھنے کی وجہ یہ خاص وجہ یہ ہے کہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب خانخواہ آلیہ قادریہ حقانیہ بینگلور شریف میں انشاءاللہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آثار مبارک کی زیارت کی بندوبست کیا گیا ہے جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر انور کی مٹی مبارک اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر انور کی چادر مبارک اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اجوہ کے خجوروں کی بینجیں جو اس چودہ سو سال پہلے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بوئی تھی وہ بینجے بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ماشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفل سے کعب شریف کا جو ہے غلاف کعبہ بھی ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے موے مبارک ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو لگا ہوا عطم مبارک ہے جو ہر سال تین سو سال سے زائد جو خانخواہ عالیہ خادریہ حقانیہ بینگلور میں زیارت کی بندوبست کی جاتی ہے ماشاءاللہ ہر سال بارہ ربی لوول کی رات بینگلور میں ماشاءاللہ زیارت کروائی جاتی ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے مغرب سے لے کے فجر تک ہے خواتین حضرات اور مرد حضرات دونوں کے لیے مغرب سے لے کے فجر تک اس کا بندوبست کیا گیا ہے اور اس میں تناول تعام کا بھی انتظام ہے اور خواتین کا بھی انتظام ہے مرد کیلئے الگ اور عورتوں کیلئے الگ جب خواتین آ جاتے ہیں مرد باہر انتظار کرتے ہیں جب مرد آ جاتے ہیں خواتین باہر انتظار کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمام عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بارہ ربیو نور عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرقلوس مبارک بات بیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں تمام برادران اسلام و عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عدباً گزارش کروں گا کہ بارہ ربیو نور کو اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لہرائیں اپنے اپنے گھروں میں لائٹوں سے سواریں اور اچھا کھانا کھایا ہے خوب 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 نیک کام کیجئے کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادت کی رات ہے اس رات میں ہم اچھے جہاز تک ہو سکے اچھے اچھے کام کریں اپنے گھروں میں مساجدوں کو مدارسوں کو خانخواہوں کو اپنے اپنے عبادت گاہوں کو جھنڈیاں لہرائیں خوب خوب سجائیں اسی کے ساتھ حضب معمول خانقائے حضرت لقر شاہ علیہ رحمت و رضوان میں تقریباً تین سو سال سے زیادہ یہاں پر ہر سال بارہ ربیو نور کے شب زیارت پاک کرائی جائے گی جس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اور بہت سارے تبرکات ہوں گے یہ سلسلہ میں بھی بچپن سے دیکھتا آیا ہوں اور تقریباً تین سو سال پرانے سلسلے سے چل رہا ہے یہاں پر ہر سال جو ہے کثیر تعداد میں لوگ زیارت موہ مبارک دیگر تبرکات سے فیضیاب ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بڑے لوگ سب دردرہ سے آتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ آس تک جاری ہے اور اسی رات میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو کھانے کے لیے لنگر کا بھی احتمام ہوتا ہے یہ خدیم رواج چل رہا ہے یہاں پر اللہ کرے اس کو اللہ پاک قیامت تک آنے والی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری وہ ساری رکھے تاکہ تبرکات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہو جائیں موسیقی